آٹھ سو پیسٹھ عیسوی میں عباسی خلافت کے مخالف اسماعیل بن یوسف فلسفاق نے مکہ مکرمہ کے تقدس کو نظر انداز کرتے ہوئے عرافات کی پہاڑیوں پر موجود حاجیوں پر حملہ کر دیا تھا جس کے نتیجے میں کئی حاجی شہید ہو گئے تھے جس کی وجہ سے حج ملتوی کرنا پڑا تھا نو سو تیس عیسوی میں بہرین پر قابض کرامتی اسماعیلی فرقے کے سردار ابو طاہر الجنبی نے مکہ مکرمہ پر بڑے لشکر کے ساتھ حملہ کیا اس فوجی حملے میں تیس ہزار معصوم حاجیوں کو شہید کر دیا گیا اور سینکڑوں حاجیوں کی لاشوں کو زمزم کے پاک کوئے میں پھینک کر اس کے تقدس کو پامال کیا گیا اس موقع پر ان لوگوں نے مسجد الحرام میں بھی لوٹ مار کی اور واپس جاتے ہوئے خانہ کعبہ سے حجرِ اسود بھی اپنے ساتھ بہرین لے گئے اس واقعے کے کئی سال بعد تک حج کی ادائیگی نہ ہو سکی لیکن جب بہرین سے حجرِ اسود واپس لاکر خانہ کعبہ میں نسب کیا گیا تو اس کے بعد اگلے سالوں میں دوبارہ حج کے مناسق کی ادائیگی کا آغاز ہو گیا نو سو تیراسی عیسویں اور اس کے بعد کے کئی سال بھی ایسے تھے جب حج نہ ہو سکا اس کی وجہ ایران و عراق اور دیگر اسلامی علاقوں پر قائم عباسی خلافت اور شام کی فاطمی خلافت کی آپس میں جنگیں تھی ان جنگوں کے دوران حاجیوں کو مکہِ مکرمہ جانے سے روک لیا جاتا تھا مسلمانوں کی ان آپسی جنگوں کی وجہ سے نو سو تیراسی عیسوی سے نو سو نوے عیسوی تک مسلسل آٹھ سالوں میں حج کی ادائیگی نہ ہو سکی نو سو اکانوے عیسوی میں حج کے مناسق ادا کیے گئے اس کے بعد اٹھارہ سو اکتیس میں برے صغیر پاکو ہن میں تاؤن کی وبا پھیلی جب اس خطے کے افراد حج کی ادائیگی کے لیے مکہ پہنچے تو ان متاثرہ افراد سے دیگر ہزاروں افراد میں بھی یہ وبا پھیل گئی تاریخی حوالوں کے مطابق تاؤن کے باعث حج کے آغاز میں ہی مکہ میں موجود تین چوتھائی حاجی جانبہک ہو گئے ان سنگین حالات کی وجہ سے مناسق حج منسوخ کر دئیے چھ سال بعد دوبارہ وباوں نے سعودی عرب کا رخ کیا میڈل ایسٹ آئی کی رپورٹ کے مطابق اٹھارہ سو سینٹیس عیسوی سے اٹھارہ سو اٹھاون کے دو اشروں کے درمیان وقتن فوقتن وبائے جنم لیتی رہی اس وجہ سے اس دوران سات بار حج کے مناسق ادا نہ ہو سکے پہلے اٹھارہ سو سینٹیس عیسوی میں مکہ میں تاؤن کی وبا پھوٹی جس کے باعث اٹھارہ سو چالیس عیسوی تک حج ادا نہ ہو سکا اٹھارہ سو چھالیس میں مکہ کے رہائشیوں کو حیزہ کی وبا نے آن گھیرا اس وبا سے پندرہ ہزار افراد جامحق ہوئے جس کی وجہ سے اٹھارہ سو انچاس تک حج کی ادایگی روک دی گئی اس کے بعد اٹھارہ سو پچاس میں حج کے مناسق ادا کیے گئے اٹھارہ سو اٹھاون میں بھی حیزہ کی وبا سے کئی حلقتیں ہوئیں اس وجہ سے حج مکمل نہ ہو سکا اٹھارہ سو پینسٹھ اور اٹھارہ سو تیراسی میں بھی وبا کی وجہ سے لوگ حج ادا نہ کر سکے